ہیلو ایوریون پاکستان کے سب سے بڑے پاس پیپر کرن فیجوز انفیرمیشن چینل میں آپ کو خوش امدید کہتے ہیں آل انڈیا مسلم لیگ کے حوالے سے یہ ویڈیو ہے اکثر پیپر میں اس کوئیسٹن آتے ہیں تو انیس سو چھے سے لے کے انیس سو سنتالیس ساک مکمل تفصیل جو ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہاں ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ اس کو پی ڈی ایف میں بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں طریقہ آپ کو آگے جا کے بتا دیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کیوں بنائی گئی تھی آل انڈیا مسلم لیگ کیونکہ بہادر شاہ زفر جانے کے بعد انگریز حکومت میں آ گیا اور جب انگریز آئے تو ان میں جو ہندو تھا ان کا اثر اور سکھ کچھ زیادہ تھا تو وہ مسلمانوں سے کچھ بدلے بھی لینا چاہتے تھے تو اس وجہ سے مسلمانوں کو ایک ایسی جماعت کی ضرورت تھی جو انگریز اور مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ کم کر سکے اور آپس میں اس کے علاوہ مسلمانوں کو پلٹیکلی رائٹس وغیرہ بھی دینے میں مدد کی جا سکے تو اس وجہ سے ایک جماعت قائم کی گئی جو جس کا نام مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ تھا بسیکلی لگ ملک کا جو ایک کنسپٹ تھا وہ سر سید احمد خان صاحب نے ہمیں دیا تھا اس کی ہسٹری کچھ اس طرح سے آل انڈیا مسلم لیگ کو اے آئی ایم ایل کہا جاتا تھا یہ تیس دسمبر انیس سو چھے میں بنی تھی یہ بھی قویشن اکثر آتا ہے تیس دسمبر انیس سو چھے میں دھاکہ جو ابھی بنگلہ دیش کا پارٹ ہے یہ پندرہ دسمبر انیس سو سنتالیس کو یہ ختم ہوگی یعنی کہ اس کو ختم کیونکہ جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد پھر یہ آگے تین حصوں ڈیوائیڈ ہوگی ہم آگے اس کو جا کے ڈیٹیل سے بتاتے ہیں اے آئی ایم ایل یعنی کہ آل انڈیا مسلم لیگ جو فرسٹ مسلم پولیٹیکل پارٹی تھی فرسٹ سیشن جو ہے ایک کراچی میں ہوا تھا انیس سو سات کے اندر اس کے لئے محمد علی جناہ جو قید اعظم رحمت اللہ اللہ تھے انہوں نے انیس سو تیرہ میں اس کو جوائن کیا تھا جو مسلم لیگ کی ہسٹری میں سب سے جو خوفناک عرصہ تھا وہ انیس سو سائز تھا جب مسلم لیگ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوگی اور اس کا بیسیکلی جو الیکٹرولیک سسٹم تھا الیکٹرولیک سسٹم تو اس حوالے سے اختلافات پیدا ہوئے چھوٹی سی رکسٹر پلیز ویڈیو کو لائک کر لیں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اس میں آپ کا خیدہ میں اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیو بناتے رہتے ہیں قیدے آزم جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے 1913 میں جوائن کی اس کے بعد لیاقت علی سخان صاحب جو تھے انہوں نے کب جوائن کی انہوں نے 1903 میں قیدے آزم سوری اس لاہم اکبال رحمت اللہ علیہ نے 1922 میں اب یہ تین چاروں کو یاد کنے ضروری ہے قیدے آزم 13 لاہم اکبال 22 اور لیاقت علی خان 23 اور فاطمہ جناہ جو تھے انہوں نے349 میں مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا تو آل انڈیا مسلم لیگ کے جو پہلے پریزیڈنٹ تھے سر آغا خان صاحب تھے انیس سو چھے میں یہ پہلے پریزیڈنٹ بن گیا مسلم لیگ بنانے کے لیے یہ ریزیڈیشن کس نے جو ہے ڈلیور کی نواب آف ڈاکا یہ آتا ہے اب نواب آف ڈاکا بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ کون تھے اس نواب سلیم اللہ جو تھے وہ نواب آف ڈاکا تھے اور تھرڈ نواب آف ڈاکا تھے اور یہ مسلم لیگ کے فانڈر میں بھی آتے ہیں اس کے بعد اگر آپ پی ڈی ایف میں ڈیونلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے گوگل پہ جا کے مسلم لیگ انیس سو چھے ٹو انیس سو سنتالیس لکھنا ہے آپ کے نیچے اس طرح سے لنک آ جائے گا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو آپ کو وہاں سے انشاءاللوڈ پی ڈی ایف کے حوالے سے بھی ڈیٹیل مل جائے گی سید امیر علی اسٹیبلش مسلم لیگ ان لندن یہ ابھی بڑا کوششن آتا ہے مسلم لیگ جو بعض افعات ہے کہ لندن والی جو مسلم لیگ کس نے اسٹیبل کی وہ سید امیر علی نے اور انیس سو آٹھ کے اندر انہوں نے اسٹیبلش انیس سو چھے میں جو سب کونٹیننٹ والی بنی اور انیس سو آٹھ میں یہ بنی یہ لندن میں بنی گئی بیسیکلی اس کا بعض لوگ پیپر میں کوششن آتا ہے کہ اس کا انڈین جو مسلم لیگ تھی اس سے کوئی لینا دینا تھا نہیں یہ انڈیپینڈنٹ تھی اور یہ انیس سو اٹھائیس سا کر رہی جو ہی سید امیر علی کی وفات ہوئی تو یہ ختم ہوگی نیکسٹ ریجی ان ویچیئر مسلم لیگ واز اسٹیبلش ان بلوچستان مسلم لیگ جو بلوچستان میں انیس سو انتاریس میں قائم ہو کی گئی اور یہ لوکلی وہاں کے جو وکیل تھے قاضی محمد عیسیٰ صاحب انہوں نے یہ قائم کی پشین یہ بیسیکلی ایک مسجد کی میٹنگ سے سٹارٹ ہوئی تھی مسلم لیگ کے لیے انیس سو تئیس سے لیے انیس سو چونتیس کا زمانہ مشکلات کا دور کہا جاتا ہے اس دور میں مسلم لیگ دو دھڑوں میں بھی ہوگی ڈیوائیڈ ہوگی لکھنو پیکٹ جو ہے مسلم لیگ کے حوالے سے ایک اہم بنتا ہے یہ بیسیکلی مسلم اور کانگرس کے درمیان ہوا تھا معاہدہ کے ذریعے دونوں جماعتوں نے صبحی اسمبلیوں میں مذہبی اقلیتوں کو نمائندگی دینے پر اختلاف کیا تھا اتفاق کیا تھا بیسیکلی اتفاق لکھنو پیکٹ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کب ہو انیس سو سولو میں اور اس کا مقصد کیا تھا یہ دونوں آپ کو معلوم ہونے چاہیے آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے ابزارڈ دا ڈریکٹ ایکشن ڈے آل انڈیا مسلم لیگ دا ڈریکٹ ایکشن ڈے انیس سو سولہ انگس انیس سو چھالیس کو ابزارڈ کیا تھا ان بیچ ایر دا کانگرس انڈ دا مسلم لیگ ہیڈ جوائنٹ سیشن فار دا فرس ٹائم ان لکھنو جس کو لکھنو پیکٹ کہتے ہیں انیس سو سولہ میں یہ ہوا تھا تو وہ فیننس منسٹر تھے جو انٹیریم کیبنٹ انیس سو چھالیس میں بنی تھی اس کے علاوہ جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لیاکت علی کا فیننس تھے انڈسٹری اور سپلائیز کے جہن میتی تھے اس کے بعد ایڈوکیشن کے راج پال چاریہ تھے اور اس کے بعد ہیلتھ کے غزنفر علی کھان تھے نیکسٹری دا فرسٹ سیشن جو ہوا آل انڈیا مسلم لیگ کا اس کو کس نے پریزیڈنٹ تھے اس کو پرسیڈ کیا تو وہ آدم جی پیر بھائی جی نے کیا تھا اور ٹوٹل سیشن جو تھے آل انڈیا مسلم لیگ کے انیس سو چھے سے انیس سو سنتالیس تک قتیس سیشن ہوئے یہ ان کی ڈیٹیل ہے پہلے آدم پیر جی پھر میاں شاہ دین اور یہ انیس سو سات میں تقریبا ہوا ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ نیکسٹری تیرہاں آپ کے سامنے آپ اس ویڈیو کو روکے ان کو ون بے ون دیکھ بھی سکتے ہیں اس کے بعد جو کتیس ماہ بیسیکلی پچیس ماہ بھی محمد علی جنات صاحب نے شروع کر دیا تھا ان کا قیدہ محمد علی جو جنات تھے ان کا انیس سو اٹھائیس میں بھی وہ انہوں تھے ان کے ساتھ محمد خان صاحب لیکن قیدہ عظم صاحب جو انیس سو سنتیس سے سٹارٹ کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی بعض افر قیشن آتا ہے ٹوٹل ترٹی ون سیشن تھے اس کی پریکٹس کے لیے سکسٹی پلس قیشن آپ کو گوگل پہ ٹیسٹ پوائنٹ ڈوٹ پی کے ویب سیٹ سے مل دیں گے آپ نے سمپل مسلم لیگ انیس سو چھے سے انیس سو سنتالیس ٹیسٹ پوائنٹ لیکن گے تو آجا کہ وہاں سے آپ ان کو پریکٹس بھی کر سکتے ہیں سیمن کمیشن جو ہے یہ پوائنٹڈ ان انیس سو ٹائیس میں یہ پوائنٹ ہوئی سیمن میمبر تھے بیسیکلی اس کا بھی اسی انیس سو مسلم لیگ لینا دینا اس لیے آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کمیشن جو آرائیوڈ ہے انیس سو ٹائیس میں سب کونٹیننٹ میں آئی نیکس سو ہاو مینی سیٹس وازون بائی مسلم لیگ نائنٹین فورٹی فائیس سے ان نائنٹین فورٹی سکس پروینچن الیکشن جو تھا چار سو ٹائیس مسلم لیگ نے جو سیٹیں جیٹی نو سو ٹائیس کانگرس نے جیٹی اور مسلم لیگ جو ہے چار سو ٹائیس کے بعد دوسرے نمبر پہ تھی آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے یہ کب ختم ہوئی چودہ اگرس انیس سو سنتالیس یا پندرہ اگرس چودہ انگرس یعنی کہ اگلا دن جب میں جو انڈیا بنا چودہ میں کہہ سکتے ہیں بند رہے ہیں جب یہ مسلم لیگ ختم ہوئی تو یہ تین پارٹیاں بن گی جس میں مسلم لیگ کے نام سے مسلم لیگ پاکستان دوسری عوامی لیگ بنگلہ دیش اور تیسری جدہ انڈین یونیون مسلم لیگ انڈیا تین پارٹیوں میں یہ ڈیوائیڈ ہو گی اس کے بعد ہو واس فسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان مسلم لیگ ان نائنٹین فورٹینائی جو مسلم لیگ پاکستان بنی تو چودری خلق زمان اس کے پہلے پریزیڈنٹ بن گئے اگر آپ کو پی ڈی آئی میں چاہیے تو اسی ویڈیو کی ڈسکیپشن میں لنک مجھوز ہے آپ اس پہ کلک کر کے اس کو پی ڈی آئی میں بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں یہ ہمارا نمبر ہے اس کو آپ ٹیسٹ پونٹ ڈوٹ پی کے نام سے اگر سیف کر لیں گے تو آپ کو ڈیٹیل جو ہے وارس اپ گروپ وغیرہ کے لنک مل سکتے ہیں آپ اپنا نام لے کے میسے کریں گے اور ٹیسٹ پونٹ ڈوٹ پی کے نام سے سیف کریں گے تو بھی اپنی دعا میں یار رکھے گا حافظ